ایک ایک اوگون اتیاک دو گے تو آپ بھی ایک دم خالی سے بن جاؤ گے پویتر بن جاؤ گے سنت ماتمہ فقیر بن جاؤ گے برائیوں کو چھوڑو بہلے برائی نہیں چھوڑتے ہو آپ لو تو پھر نام بھگتی کا تو نام لینا ہی غلط ہے تھوڑے سے لالچ کے لیے ہم تو چھوڑ دیتے ہیں وفاداری بھی چھوڑ دیتے ہیں چاہے بھائی کا گڑا کٹوالو کیا ہو گیا زمانہ بھائی کا گڑا بھائی کٹوالو کیا ہی باپ بھی دو بیٹوں میں انتر کر دیتا ہے بیٹی اور بیٹے میں انتر کر دیتا ہے بیٹی بھی اسی باپ کی ہے اسی ماں کی ہے بیٹا بھی اسی کا ہے ایک کو دیتا ہے دوسرا کے تھائیسے کیوں دیتا ہے ماں باپ اگر یہ دیکھ کے دیتا ہے اس کے حالات ہیں اس کے ایسے ہیں اس کو میں یہ دیتا ہے اس کے حالات کمجور ہیں اس کو زیادہ کر دوں تو دوسرا اس کو برداست نہیں کرتا اس لیے اچھے سمسکار اچھے گن سکھاؤ بچوں کو شانتی رہے گی آپ کو اور اس میں جو خوشی ملے گی وہی آدمی سچنگ سے گروہ کے پاس جا کے لاب اٹھا سکتا ہے نہیں تو آؤ جاؤ پھر یہ شکایت روزہ نہ رہیں گی کہ میرا لڑکا سرا پیتا ہے میرا لڑکا بری لڑکوں میں بیٹھنا سرو ہو گیا میرا لڑکا جیڑ میں ہے کب آئے گا میرا لڑکے کے روزہ نہ زھگڑا کرتا ہے کون بچائے گا میرا گھرواڑا نہیں مانتا ہے سرا پی کے گھر سے نکار دیتا ہے سچنگ میں آنے سے منع کرتا ہے کرے گا بھائی دونوں صرف ایک چیز کے نہیں ملیں گے نہیں مل سکتے وہ یا تو تم اس کے پکس کے ہو جاؤ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ یا اس کو تمہاری ساتھ ملاو لیکن تم سمجھا نہیں پاتے کیونکہ تم نے بھی اچھے گن نہیں اپنائے نہیں اپنے گھرواڑے کو کہہ سکتے تھے کہ چلو سچنگ میں تمہیں اچھا لگے اور برائی چھوٹ جائیں تو چلیا کر اگر تیرے کو یہ لگے سچنگ اچھا نہیں ہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا لیکن وہ حمد نہیں ہے کیونکہ تم خود نہیں سودھ رہے تو ان کو کیسے صدار کے راستے پہ لاؤ انسان وفاداری بدل لیتا ہے اپنی نالچ کے لیے سوارت کے لیے اپنے سکھ کے لیے ارے کس کے گروہ سے بڑھ کے تمہارا کوئی اتکاری نہیں ہے ماں باپ دھوکہ دے دیں گے بھائی بن دھوکہ دے دیں گے رشتہ دار دھوکہ دے دیں گے گروہ دھوکہ نہیں دیتا اگر تم ایسا کرتے تو تم اپنے کرم کے کارن ایسا پاتے ہو بھائی بن دھوکہ